اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال کرونا وائرس کے بڑتے خطرے کی وجہ سے آج اس بات کا خدشہ تھا کہ وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے ہوں گے خدشہ تھا کہ حکومت آج بڑے شہروں کو بند کرنے کا اعلان کرے گی لیکن وزیر آزم عمران خان نے آج ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کے امکان کو رد کر دیا ہے مگر آج فیصلہ ہوا ہے کہ اپ سے ایس اوپیز پر عمل درامت کروانے کے لیے پاک فوج کی مدد بھی لی جائے گی ملک بھر میں کرونا وائرس کا خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کرونا وائرس کی مضبط کیسز کی شرعہ اور امباد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ملک میں کرونا وائرس کے پانچ ہزار آٹھ سو ستر کیسز سامنے آئے ہیں اور ایک سو چوالیس افراد انتقال کر گئے ہیں مجاب میں اس وقت تقریباً تمام سرکاری اسپتالوں میں وینٹری لیٹرز بھر چکے ہیں جبکہ ملک میں بننے والی آکسیجن اس وقت تقریباً فل کپیسٹی پر استعمال ہو رہی ہے کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے آج وزیراعظم عمران خان کی زیر استدارت نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس پہ کچھ اہم فیصلے اور نا اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے وزیراعظم نے آج ایک بار پھر یہ تو واضح کیا کہ مکمل لوگ ڈاؤن نہیں لگائیں گے مگر اب سختی سے اسو پیس پر عمل درامت کو نافذ کیا جائے گا جس کے لیے حکومت نے پاک فوج کو اسو پیس پر عمل درامت کروانے کا کہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاک فوج اسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے پولس کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہوگی نیشنل کورنیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم نے کہا کہ مجھے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کر دو مگر ہم لوگ ڈاؤن اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس سے سب سے زیادہ غریب مزدور طبقہ متاثر ہوگا لیکن اب ہمیں سختی سے اقدامات کرنے ہوں گے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لگ جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایسو پیس کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاری دار ہیں جو مزدور ہیں جو بجارہ طبقہ کماتے ہیں تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا وزیراعظم عمران خان عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے کیونکہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں شہر بھی بند کرنے پڑ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا اب حکومت نے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایسو پیس کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لائن فورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پر رکھ لیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسو پیس پر چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاد کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے وزیراعظم مران خان نے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے پاک پوچ کی ذمہ داری لگائی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے ٹائگر فوز بنائی ہے جو سڑکوں پر نکل کر ایسو پیس پر عمل درامت کروائی گی اور بعد میں وزیراعظم مران خان نے ٹائگر فوز کی خدمات کو سراہا ٹائگرز کو میں خاص طور پر جو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے کہ آپ نے ایسو پیس کے اوپر عمل کروانا ہے ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیو فوز ہے ٹائگر فوز تو ان کو لگا دیئے ایسو پیس کے اوپر تقریباً دس لاکھ کرونا ٹائگرز ہم نے ریجسٹر کیے ہماری جو ٹائگر فوز تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگا کیا شعور پیدا کیا کرونا ٹائگرز کی بڑی اچھیمنٹ تھی کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائگرز سے فیڈبیک ملی ہے وزیراعظم مران خان دعویٰ کر رہے تھے کہ کرونا وائرس کی پہلی لہر پر کابو پانے اور ایسو پیس پر عمل کروانے کے لیے ٹائگر فوز نے بہت اچھا کردار ادا کیا لیکن ہم اپنے پروگرامز میں اس بات کا ذکر کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ بزاروں اور مساجد میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے ٹائگر فورس کے رضاکار کہیں نظر نہیں آئے اور شاید اسی لیے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس بار وزیراعظم عمران خان نے پاک فوج کو سڑکوں پر آنے کی ہدایت کیے اس وقت ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں مضبط کیسز کی شرعہ دس آشاریہ نو فیصد ہو چکی ہے خیبہ پختونخواہ میں مضبط کیسز کی شرعہ پندرہ فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ سناباد میں یہ شرعہ دس آشاریہ دو سات فیصد ہے لاہور میں اٹھارہ فیصد اور کراچی میں تیرہ فیصد سے تجاوز کر چکی ہے پابندیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے وفاقی وزیر اور ان سی او سی کے سبرہ اسد عمر نے کہا ہے کہ جن شہروں میں پانچ فیصد سے زیادہ مضبط شرعہ ہوگی وہاں سکول کے ملک بھر میں ایت تک آؤٹڈور اور انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی جبکہ چھ بجے کے بعد شاپنگ سینٹرز، مارکٹیں اور بازاریں بند ہوگی تمام وہ ازلا جہاں پر پانچ فیصد سے زیادہ اس وقت پوزیٹیوٹی ہے وہاں پر سکولز بند کر دیے جائیں گے بشمول نوی سے بارویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ ایت تک بند ہو جائیں گے چھ بجے تک بزار کھولے ہوں گے انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی اب ایت تک جو ہے وہ آؤٹڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے آفس ٹائمنگ جو ہیں ان کو دو بجے تک محدود کیا جا رہا ہے کسی بھی دفتر کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر اس ساری صورتحات پر بات کرنے کے لئے اور خاص طور پر اب ایس اوپیز پر عمل درامت کیسے کروائے جائے گا اور اگر عمل درامت کروا لیا گیا تو سیچویشن پر کیا کابو پایا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لئے وزیراعظم کے موامنے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ اس بات کا تو اعتراف کیا گیا ہے کہ جو کرونا کی سیچویشن ہے پاکستان میں اس سنگین ہوتی جاری ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایس اوپیز پر عمل درامت ہو جائے گا تو ابھی بھی جو سیچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول آ سکتی ہے بلکل جی میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان ایس اوپیز کو بہت سنجیدگی سے فالو کیا جائے اور ان پہ عمل درامت کروایا جائے میں سمجھتا ہوں اب وہ سوابدید اور ہر کسی کی اپنی پرسنل ویم کی اوپر چھوڑنے کی بجائے اس پہ عمل درامت کروانے اور سختی سے عمل درامت کروانے کی ضرورت ہے اگر تو یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی اس قدم صحیح اور اس طرح کی مختلف اقدام سے اس لہر کو ہم نیچے لانے میں کامیاب انشاءاللہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اگر اس کے باوجود مشکل پیش آتی ہے تو جیسے آج وزیراعظم نے بھی کہا کہ ساری آپشنز جو ہیں وہ سامنے ہیں اور اگر پتانا خاصتہ ہم اس صورتحال میں جاتے ہیں جہاں لارجر رسٹرکشنز یا لوگ ڈاؤنز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ایک منظم اور ارگنائز طریقے سے پلان کر کے کیا جائے بجائے اس کے کے بھگڑڑ میں کیا جائے لیکن اولین ترجیح یہ ہے کہ اس وقت پولیس اور جیسے انہوں نے منشن کیا ایون فوج کی مدد سے اگر انفورسمنٹ کی بہتری لائی جا سکے تو وہ پہلی ترجیح کسی نے سوال کیا کہ جب پہلی لہر تھی تو اس وقت ٹائگر فورس بنانے کا کہا تھا اور وزیراعظم نے بعد میں یہ کہا تھا کہ ٹائگر فورس نے بڑا زبدس کام کیا اس اوپیز ایمپلیمنٹ کروانے میں جس سے بڑا فائدہ ہوا تو اس مرتبہ ٹائگر فورس جیسے کوئی دوسری فورس کیوں نہیں بنائی گئی اور فوج کو کیوں یہ کام دیا گیا ہے بڑا سمپل جی اس سٹیج آف جو تھینا لہر اس میں ہماری میں کہہ سکتا ہوں کہ گلوبلی ساری دنیا میں لیکن پاکستان میں تو ہمارے سامنے ہے جو ریسیپٹیوٹی تھی اس چیز کی جو اس میں ایکسیپٹنس تھی وہ بہت بہتر تھی ایک خوف تھا بیماری کا دنیا جہان میں لوگ سپین اور رٹلی اور کہاں کہاں کے قصے اور پریشانیاں دیکھ رہی تھی اور جسے کہتے ہیں نا ایک ایکسیپٹ کرنے کی بہتر صورتحال تھی اس وقت لوگ اکتا آگئے ہیں تنگ آگئے ہیں تھک گئے ہیں تو میرے خیال سے کہ وہ جو صرف ٹائگر فورس یا والنٹیرز والی جو ایکٹیوٹی ہے شاید وہ ناکافی ہو صحیح ہے تو فوج کو اور پولس کو اب کیا ایکزیکلی ڈیریکشنز ہوں گی کہ مارکٹ اگر کھلی ہوئی ہیں چھے بجے کے بعد تو بند کر دیا جائے گا یا کوئی زیادہ سختی کی جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ دکانے بند کرنے کے حوالے سے ہوں یا ماس پہنے کے حوالے سے ہوں دونوں چیزیں جی ایک تو یہ ہے جن کو نان فارمسیوٹیکل انٹروینشنز کہتے ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل درامت اور جو اگریڈ اپون ہیں جو چیزیں ہیں مثلا چھے بجے اگر سب مارکٹ نے بند ہونا ہے تو اس کو انفورس کرا جائے اور اگر پولیس کو کسی صورت بھی اگر فوج کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اس میں تو وہ ساتھ ان کے موجود ہوں گے یا ان کو اسسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہسپٹلز کی اس وقت کیا سیچویشن ہے اور خاص طور پر وینٹریلیٹرز کی اور آکسیجن بیٹس کی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک میں انڈیا میں اس وقت بڑی افسوسناک صورتحال ہے لوگوں کو آکسیجن بیٹس نہیں مل رہے ہیں آکسیجن دستیاب نہیں ہے لوگ رو رہے ہیں وہاں پر چاہتے ہیں کہ علاج ہو لیکن اب علاج ان کو مل نہیں رہا ہے کیونکہ فیسلیٹیز نہیں ہے پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس وقت ہماری صورتحال جی ادھر سے تو یقیناً بہتر ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے شہر ہمارے ایسے ہیں جدر جو آکیپنسی ہے آکسیجن بیٹس کی وینٹیلیٹر بیٹس کی وہ خاصی زیادہ ہے کچھ شہروں میں تو وہ ہائی ایٹیز میں ہے اور اوپر سے ہے جو ہماری آکسیجن کی سپلائے ہے وہ بھی اس کا ایک کافی بڑا حصہ نوے فیصد کے قریب جو ہے وہ آلریڈی یوٹلائز ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس روم فر ایرر نہیں ہے مارجن فر ایرر نہیں ہے یہ موقع ہے احتیاط کرنے کا اپنے آپ کو رسٹرکٹ کرنے کا ہم اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں جو ایمیجز ہمیں انڈیا سے انفورچنیٹلی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل قریب ہیں اس سچویشن کے لیکن اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا رسٹرکٹ کر لیں تو ہم اس لہر کو واپس موڑ سکتے ہیں اور اس سچویشن میں آ سکتے ہیں لیکن بہتر صحیح ہے امید کرتے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں لیکن یہ بتائی گا کیونکہ فرس ویو میں ہمیں یہ سننے کو بہت ملنے کو بہت ملتا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کپیسٹی کو بڑھائیں چاہے وہ وینٹس کی ہو یا اکسیجن بیٹس کی ہو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے کہ اکسیجن کی یہاں پہ شورٹیج نہ ہو جائے کیسے انڈیا میں ہے کیا مزید ایکوپمنٹ دستیاب کیا جائے گا اچھا ایسے ہے کہ جو ہم نے کپیسٹی بڑھائی ہیلتھ کیر سسٹم کی وہ تو خاصی زیادہ تھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو تعداد ہے کرٹیکل کیر پیشنٹس کی اگر یہ اس وقت ہوتی جون میں تو کپ کے بیٹس یہ ختم ہو چکے ہوتے تو وہ جو تعداد اور کپیسٹی بڑھائی تھی اس کا آج ہمیں فائدہ مل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگلی چیز ہے آکسیجن کی سپلائر اس کو بھی یقینی بنانے کے لیے کچھ ایک نیشنل ریزرف بھی کریئٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی حصولی اگر امپورٹ کے ذریعے ہو سکے تو اس کو بھی ممکن بنایا جا رہا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جتنا بھی اپنی کپیسٹی کو ویڈز کی آکسیجن کی ڈاکٹرز کی بتائی گا کہ آج میٹنگ میں کیونکہ مختلف صوبوں کے نمائندگی بھی تھی تو متفقہ فیصلہ ہوا ہے یا کہیں سے یہ پوز کیا ہمیں اب لوگ ڈاؤن کی طرف چلے جانا چاہیے اس میں اس میں ڈسکشن تو ظاہر ہے ان سی سی میں کھل کے ہوتا ہے ہر کوئی اپنا اپنی رائے دیتا ہے آج جیسے وزیراعظم نے خود کہا کہ کچھ لوگوں نے ان کو لوگ ڈاؤن کا مشورہ بھی دیا کہ اس ٹیج پہ کر لیا جائے تو انہوں نے ان کا موقف یہ تھا کہ اس وقت جو موجودہ انفورسمنٹ ہے اس کو زیادہ سٹرکٹ اور ٹف کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ تیاری کی جائے کہ اگر لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو اس لوگ ڈاؤن کے کیا جز ہوں گے اس کو کیسے کیا جائے گا کیا چیز کونسی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے معاشرے کو تیار کیا جائے گا اور کونسی چیزیں ہیں جن کو بند کیا جائے گا تاکہ ایک ارگنائز طریقے سے ہو اور بھگدر نہ ہو اور کیونکہ آپ کی پاس ڈیٹا مستقبل کا بھی آ رہا ہوتا ہے تو کوئی اندازہ ہے اس بات کا کہ کب تک ہم اسی سیچویشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور کب پھر ہمیں ایک مشکل فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے کہ مکمل لوگ ڈاؤن سر یہ اگلے ہفتے کی بات ہے نیکس ویک چیز بلکو کلیر ہو جانی چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں اور ہمیں اس دوران پھر فیصلہ لے لینا پڑے گا نیکس ویک کے دوران تو ایک ہفتے میں آپ کے خیال میں اگر ایس اوپیز پر عمل درامت ہو بھی تب بھی خاطر خاطر نتائج نظر آ سکتے ہیں کہ ہمیں پھر وہ فیصلہ نہ کرنا پڑے جو بیماری ایٹسلف کے نتائج ہیں وہ اپنی جلدی نہیں آتے ہفتہ دس دن لگتے ہیں لیکن ہمیں جو اس کی ایمپلیمنٹیشن کا سٹیٹس ہے وہ بڑی جلدی پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ویکسینیشن کے حوالے سے بتائی گا کہ اب تک تین چار روز پہلے تو عصد عمر صاحب نے بتایا تھا کہ تیرہ لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے اور پچاس سال سے زیادہ جو عمر کے لوگ ہیں اب ان کے لیے بھی ریجسٹریشن بھی کھل گئی ہے ویکسینیشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی رفتار ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں بھی بہت سلو ہے انڈیا میں تو جلے ویکسینیشن بنتی ہے بنگلہ دیش سے بھی ہم سلو ہیں دیگر ممالک سے کافی پیچھے ہیں وہ فگر جو انہوں نے بتائی تھی آج سترہ لاکھ ہو چکی ہے اس کی سلونس کی صرف ایک وجہ جی وہ ویکسین کی فراہمی ہے ظاہر ہے انڈیا میں تو خود بن رہی ہے تو ان کی سیچویشن پھوڑی سی ہم سے فرق ہے لیکن اور کچھ ممالک جن کو انہوں نے توفے میں دے دی یا انہوں نے لے لی یا اویلیبل ان کو کر دی گئی وہ تو فرق چیز ہے لیکن سوائے ان ملکوں کے جو یا خود منفیکچر کر رہے ہیں یا ان کے پاس ڈریکٹ ایکسس ہے اس ویکسین کی زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اس وقت ویکسین کی فراہمی میں سٹرگل کر رہے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کینیڈا جیسا بڑا اور امیر ملک جس نے اپنی پاپولیشن سے پانچ گنا زیادہ ڈوزز جو تھیں وہ بک کرا رکھی تھیں ان کو فراہمی میں مشکل آ رہی ہے تو مین وجہ جو ہمیں اب تک پیش آئی ہے ویکسین کی سلونس میں وہ صرف یہ ہے کہ ہماری سپلائے جو تھی وہ سلو تھی لیکن اب یہ تیزی پکڑ رہی ہے اگلے پچھلے ایک دن میں کل پانچ لاکھ اور ڈوزز آئی ہیں اپریل سے پہلے پہلے دو ملین ڈوزز اور ہو جائیں گی اور اس کے بعد مئی اور جون میں انشاءاللہ ہر مہینے چار سے چھے لاکھ ڈوزز کے درمیان چار سے چھے ملین ڈوزز کے درمیان جو ہیں وہ آویلبل ہوں گی تو آپ کو خاطرخواہ تیزی دکھے گی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے دو دن میں جو آسٹ ڈیلی ویکسینیشن تھی وہ پچھتر ہزار کے قریب چلے گی حالانکہ چند دن پہلے ہم اس سے آدھی فگر پہ ہوتے تھے تو انشاءاللہ اس میں بھی تیزی آئے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستانی پاکستان میں شہریوں اس کو شیاد کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے وزیراعظم دنان خان نے آج بتایا ہے کہ اگر شہریوں نے احتیاط نہ کیا تو پاکستان میں بھی بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت کے کئی شہروں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے تباہی مچا دی ہے بھارت میں اس وقت ایک انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے کئی ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے اور اکسجن کی شدید قلت کی وجہ سے امواد کی شرم میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور اس افسوسناک صورتحال میں ریاست ہو ڈاکٹرز ہو یا عام شہری سب اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں بھارت میں اس وقت انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے بھارت کے اسپتالوں سے جو منازے سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور خوفناک ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے سامنے بھارتی حکومت بے بس ہے ڈاکٹرز اور پیرمیڈکل سٹاف رو رو کر شہریوں سے احتیاط کرنے کی اپیل کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو کھونے والے شہری اپنی حالت زار پر ماتم کر رہے ہیں بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے ریکارڈ تین لاکھ پتیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو تریسٹھ اموات رپورٹ ہوئے ہیں بھارت اس وقت کرونا وائرس کا گڑھ بن چکا ہے صرف اس ماہ کرونا وائرس کے چالیس لاکھ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بھارت کا نظام سہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے موجودہ صورتحال کو نیشنل ایمرجنسی کرا دیا ہے دارالحکومت نئی دلی ممبئی ناکپور سمیت کئی شہروں کے اسپتالوں میں ایک ایک بستر پر دو دو مریضوں کا علاج ہو رہے ہیں جبکہ آکسیجن کی شدید قلت کی وجہ سے امباد کی شرم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث بہران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہے ہیں مگر یہ وہ بہران ہے جو بھارتی حکومت اور شہریوں نے خود پیدا کیا ہے طبی ماہرین اس بہران کی ذمہ داری مودی حکومت پر ڈال رہے ہیں جن کے مطابق وہ اس سال کے آغاز سے حکومت کو خبردار کر رہے تھے کہ اگر وقت سے پہلے پابندیوں میں نرمی کی گئی اور جیت سے پہلے جیت کا اعلان کیا گیا تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے اور آج وہی سب ہو رہا ہے بھارتی حکومت نے ملک میں کم میلے کی اجازت دی جس میں تقریباً تین کروڑ لوگوں نے شرکت کی اور ایس او پیز کی وہاں پر خلنم خلہ خلاف وردی ہوئی اس کے علاوہ ریاستی انتخابات کے لیے الیکشن مہم میں بھی ایک ایک جلسے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے جس نے کرونا کو بے کابو کرنے میں اہم کردار ادا کیا بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کابو سے باہر ہو گئی ہے مگر ڈاکٹرز اب بھی لوگوں سے گڑ گڑا کر اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خدارہ اپنی اور دوسروں کی جانوں کے لیے فکر کریں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کو بچانے کے لیے وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں اسکتالوں میں نہ آکسیجن ہے نہ بیٹس خالی ہیں ڈاکٹرز کی اپیل ہے کہ بے شک آپ ترونا وائرس کی ویکسینیشن بھی لگوا چکے ہو لیکن تب بھی اپنے آپ کو سپر ہیومن مت سمجھیں اور احتیاط لازمی کریں دنیاں تک کیا پیغام پہنچایا جائے اس کے اندر اپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے ہم بالکل اگر یہ اس میں ذرا سے اور ٹائم بھی لگتا ہے آج اور ٹائم ہے مغرب زیادہ دور نہیں ہے کل تک بھی اگر چلا جاتا ہے ہمیں اس کے اوپر اتراز نہیں ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے ساتھ بیٹھنا چاہیے مل کر ایک ایسا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ جس کے اندر کوئی دورائی نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے وہاں پر جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی آئیں تو ہماری طرف سے میرے خیال میں آپ آپس پر انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ سٹنگ کریں اور وہ تقریب کے ڈاکو پر جو بھی ہو سکتے لے کے آئیں ویلکم بیک منگل کو قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے متعلق بحث کی قراردات پیش ہونے کے بعد آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اجلاس شروع ہونے سے پہلے یہ امید کی جاری تھی کہ آج قومی اسمبلی میں متفقہ قراردات پر تفصیلی بحث ہوگی مگر ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری نے آج اجلاس کی کاروائی کی کاروائی صرف آدھے گھنٹے بعد ہی غیر مہینہ مدد اہم بات یہ ہے کہ پچھل اجلاس میں سپیکر اسد کیسر نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ فرانسیسی سفیر سے متعلق قراردات پر ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں اور اگلے اجلاس میں متفقہ قراردات لائیں مگر آج اسمبلی کے اجلاس کے دوران اس پر کوئی بات نہیں ہوئی اجلاس کے دوران اپوزیشن مسلسل شور مچاتی رہی کہ انہیں قراردات سے متعلق بات کرنے کی اجازت دی جائے مگر ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے مائک اپوزیشن کو دیئے بغیر اجلاس ملتوی کر دیا جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے سینئر اینما احسن اقبال نے اجزام لگا ہے کہ حکومت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراردات سے زیادہ روٹین کے سوالات پر جواب دینے کو ترجیح دیتی ہے حکومت نے آج غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراردات سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے جلاس کو برخواست کرنے کے اس کو جاری رکھے جب ہم نے اتجاج کیا کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تو حکومت اور سپیکر صاحب کہ جلاس کو غیر موینہ مدت کے لیے التوا کا شکار کر کے اسے برخواست کر کے رائے فرار اختیار کر گیا پھر افسوس کا اظہار مت کریں آپ کیوں ایوان سے بھانگتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے معاملے کو لے کر جائیں گے اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے ایسی میں لے کر جائیں گے آج وہ اپنے اپنی قومی اسیمبلی میں جو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے ناموس رسالت کے مسئلے پر بحث سے گریزاں ہیں اس کی کیا وجہ ہے ایسین اقبال قومی اسیمبلی میں کرادات پر بحث نہ ہونے کی وجہ سے حکومت سے معافی کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے کہ حکومت کلدن تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معایدے پر مکمل عمل درامت ہو چکا ہے کرادات پیش ہو چکی ہے ایم پیو میں گرفتار لوگ رہا کر دیے گئے ہیں جس کے بعد ملک میں احتجاج کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی کرادات لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ معایدے پر عمل درامت ہو چکا ہے لیکن نون لیگ چاہتی ہے کہ اس مسئلے پر مزید بحث ہو ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنمار رانا سناؤلہ نے اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے قادری صاحب جب آخری سیشن تھا قومی اسیم لی کا تو اس میں سپیکر صاحب نے کہا کہ آپ دونوں جماعتیں تمام جماعتیں بیٹھیں بات چیت کریں اور اس کے بعد ایک متفقہ کرادہ لے کر آئیں اور پھر اس پر بات چیت ہوگی لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی نہیں متفقہ کرادہ تیار نہیں کی اور آج اسمبلی میں اس پر بات بھی نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا مجھے اس اہم ایشو پر اپنا موقف پیش کرنے کا دیکھیں جو ہمارا اگریمنٹ ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا اور اس کی روح سے یہی اٹھے پایا تھا کہ ان کے جو ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ میں یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدل کیا جائے پاکستان سے نکال نکالا جائے اور ہم نے اس وقت بھی یہی ہمارا نکتہ نظر تھا اور اب بھی ہے یہ ایک اتنا بڑا ایک ایشو ہے اور اس کے بہت زیادہ اچھے یا برے جو بھی اس کو کہیں بعد میں اثرات آ سکتے ہیں ہماری ملکی معیشت پر خارجہ پالیسی پر سیاست پر تو حکومت اکیلے یہ مسئلہ اس طرح نہیں کر سکتی ہم پارلیمنٹ کی اس میں گائیڈ لائن اور اہنمائی اور وہ چاہیے ہوگا تو ہم آپ کی اس موقف کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ ہم نے ایک ایسے ڈرافٹ کے ذریعے جو ان کی لئے بھی قابل قبول تھا اور ہمارے لئے بھی وہ قابل قبول تھا وہ ہم نے پیش کیا تھا اس دن اور اس قرادات کو سپیکر صاحب نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اور حساسیت کی وجہ سے ایک سپیشل کمیٹی کا انہوں نے اعلان کیا کے بنائیں گے اور وہ اس پہ باقی ڈسکیشن کری گی کہ اسی پہ شدہ قرادات کو منوان اسی طرح لائے جا رہا ہے یا کوئی اس میں وہ ترمیم کرتے وہ کمیٹی آگے اس پہ بحث کری گی کمیٹی کے لئے حکومت نے سپیکر صاحب کے آفس میں تمام پارٹیز کو لکھا ہے کہ اپنی طرف سے نمائن دے اس کے لئے منتخب کریں اور بیجیں ظاہر آگے کمیٹی نے اس کو کرنا ہوگا اس پہ تفصیل کے ساتھ اور بارگوینی کے ساتھ انہوں نے دیکھنا ہوگا بحث کرنی ہوگی میرے خیال ہے کہ اگر اس پہ اتنی اس ایشو کی حساسیت اور اہمیت ہے کہ تمام پارٹیز کو میں صرف حکومت کو نہیں کہوں گا صرف اپوزیشن کی کسی ایک جماعت کو نشانہ نہیں بناوں گا تمام پارٹیز کو تو قادری صاحب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بہت توجہ سے اس پہ کام کرنے کی تو آپ کہہ رہے قرارداد اب یہی رہے گی جو حکومت نے اس دن پیش کی یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی وہ فیصلہ جو ہے سپیشل کمیٹی میں بحث کے بعد فائنل ہوگا جی جی بلکل میرا موقع یہ صحیح رانہ سنالہ صاحب آج فواد چودری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ حکومت اور کل ادم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ مکمل طور پر عمل درامت اس پر ہو چکا ہے قرارداد پیش ہو چکی ہے ایم پیو کے تحت جن گرفتار لوگوں کو رہا کرنا تھا کر دیا اور دھرنے بھی ختم ہو گئے ہیں تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس پر مزید بات ہونی چاہیے اور یہ کیوں کہا گیا کہ ہمارے اور قوم کے جذبات سے کھیرا جا رہے ہیں جی میں ارز کرتا ہوں نورالحق قادری صاحب نے جو بات کی ہے نورالحق قادری صاحب عالم دین ہے مجھے ان کا احترام ہے جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس گفتگو کو اگر آپ کنفرنٹ کریں جو فرمایا ہے حضرت فواد چودری صاحب نے تو اس میں جو ہے وہ زمین اسمان کا فرق معاملہ یہ ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک اقدام ہے یہ بزاتے ہی مقصد نہیں ہے اس قرارداد کا پیش کرنا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فرانس کے سمیر کو جو ہے وہ ملک سے نکالا جائے یہ قرارداد کا پیش کرنا جو ہے اس کا معایدہ جو ہے وہ نومبر دو ہزار بیس میں ہوا تین ماہ کی مولد لی حکومت نے باقاعدہ اس کے اوپر حکومتی وزراء کے دسخت ہیں اور اس میں یہ بات واضح ہے اس تحریر سے کہ یہ قرارداد پیش کی جائے گی اور پھر پارلیمنٹ کے فیصلے سے جو ہے وہ سفیر فرانس کے جو ہے ان کو ملک سے جو ہے وہ نکالا جائے گا وہاں سے سفارتی عملہ جو ہے وہ واپس بڑھا جائے گا فرانس کی اشیاء جو ہیں ان کے جو ہے وہ تصرف پہ جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی اس کے بعد تین ماہ ختم ہوئے تو پھر جو ہے وہ دو ماہ کی ایکسٹینشن لی گئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف قرارداد پیش کرنا ہی جو ہے وہ معاملہ تھا جو کہ اب قرارداد پیش ہوئی ہے بیس اپرل کو اور زیادہ سے زیادہ پچیس یا چالیس منٹ میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اختتام ہو گیا قرارداد پاس ہو گئی پاس نہیں پیش ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنہ جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا یہ پانچ ماہ میں قرارداد جو ہے یہ کیوں جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی یہ معایدہ کرنے کے بعد آپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد تو یہی تھا کہ آپوزیشن کو بھی ساتھ اس معاملے میں شامل کیا جائے اس معاملے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا رانہ صاحب وہ کہہ رہے کہ سپیشل کمیٹی میں تمام جماعت کے لوگ ہوں گے اور وہاں پر اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ قرارداد وہی رہی گی جو حکومت لے کے آئی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے نہیں معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ جب معایدہ ہو گیا تھا قرارداد پیش کرنے کا تو یہ پانچ ماہ میں کیوں پیش نہیں کی گئی یہ بیس منٹ کی بات تھی اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو دہشتگرد قرار دیا گیا حافظ سعید ریزوی کو گرفتار کیا گیا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کے لوگ شہید ہوئے ٹی ایل پی کے کارکن جو ہے وہ شہید ہوئے کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور گاڑیوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا اس کو ٹی ایل پی کو قراردن قرار دیا گیا یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا تھا اگر صرف اس معایدے کی روح سے قرارداد پیش کرنا ہی ایک عمل تھا جو کہ بیس اپریل کو ہو گیا تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا ٹھیک ہے میں یہ مجھے اجازت دیجئے قادمی صاحب سے میں یہ پوچھوں یہ قرارداد جو پیش ہوئی ہے شہیداد یہ ایک آخری بات میری کہ یہ قرارداد جو پیش ہوئی ہے اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ مذاکرات میں کیا معایدہ ہوا ہے صحیح ہماری جو اطلاع ہے کہ انہوں نے ان سے دوبارہ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قرارداد پیش کریں گے اور اتنی اجلت تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاح جو ہے وہ بائیس اپریل کے لیے ارجرن ہو چکا تھا اسے ایک گھنٹے کے نوٹس پہ جو ہے وہ بیس کو بلایا گیا کیونکہ ان کی یہ شرط تھی کہ بیس اپریل مجھے ذرا قادمی صاحب سے یہ پوچھیں دیجئے قادمی صاحب دو باتیں ہیں جس کا جواب آپ سے ہم چاہیں گے رہا صاحب میں آتا ہوں ذرا ان کا جواب دینے دینا ہے انہوں نے جو ہے انہوں نے سفیر کو نکالنے کا بادہ بھی کیا ہے انہوں نے ان کو قلدم جو قرار دیا ہے اس پروسیڈنز کو وڈرا کرنے کا بادہ کیا ہے میں پوچھتے تھا ہوں رانہ صاحب مجھے اجازت دیجئے کیونکہ قرارداد میں یہ لکھاوا ہے کہ اس معاملے پر بحث ہوگی قرارداد میں کہیں یہ نہیں لکھاوا ہے کہ سفیر کو نکالا جائے گا لیکن قادری صاحب دو تین باتوں کا جواب دے دیجئے پہلے تو فواد صاحب کہتے ہیں کہ جو معایدہ تھا اس پہ منوان عمل درامت ہو چکا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مزید بحث بھی ہوگی ذرا بتائی گا کیونکہ آپ تو نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ کیا عمل درامت ہو چکا ہے یا سیرحاصل بحث ہوگی اس معاملے پر دیکھیں اصل بات یہ تھی ہمارا جہاں پہ ان کے ساتھ تحریک لبے کے ساتھ ایک ڈڈلاک اور رکاوٹ پیدا ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کے اس پارلیمنٹ کرادات کو یا آپ کے اس معاہدے کو یا آپ کی اس خواہش کو ہم پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے پارلیمنٹ میں لانا ہمارا کام ہے باقی اس پہ کتنا اتفاق رائے ہوتا ہے کتنی اس کی منظوری کے امکانات ہیں وہ تو پارلیمنٹ کی اپنی اس پہ ہے کے ثوابیت پہ ہے اور پارلیمنٹ کو اس پہ کوئی مجبور یا وہ نہیں کر سکتا کہ خامہ خاص کو پاس کرایا جائے اس حد تک ہم ان کو وہاں پہ لانے پہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہی وہ ہم نے کر دی ہے باقی رانہ صاحب نے جو فرمایا کہ پوزیشن کو اس پہ اعتماد میں لینے کی ضرورتی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس لئے ان کے ساتھ بات کرنی کی ضرورتی تاکہ ہم بروقت لیکن قادری صاحب زرانہ صاحب دو باتیں اور کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ معایدہ بھی کیا ہے کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا کیا ایسا کوئی آپ معایدہ کر کے آئے ہیں اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ان سے بھی کمٹ کیا ہے کہ جو آپ کو کل ادم قرار دیا ہے ٹی ایل پی کو وہ فیصلہ بھی ریورس کیا جائے گا کیا یہ کمٹمنٹ کی ہے آپ نے ان سے نہیں جو زرانہ صاحب ظاہر ہے پنجاب کے ایک بہت لمبے عرصے بیتاج بادشاہ رہے ہیں بڑے ان کے معلومات ہیں ذرائع ہیں سورسز ہیں ان کو بہتر بتاؤ گا لیکن جس معایدے کا میں حصہ رہا ہوں جہاں پہ میں بیٹا تھا جو بات اپنے کنکلوجن تک پہنچا ہی شیخ رشید صاحب نے پھر اس کا اعلان کیا وہ یہ تھا کہ آپ کی اس قرادات کو اس مصبتے کو ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے اور دوسری جو بات ہے ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا وہ اپنا اپلیکیشن کوئی دائر کریں گے اور اس کو وہ ثابت کریں گے کچھ دلائل کے ساتھ ان کو سنا جائے گا اور وہ دلائل دیں گے کہ ہم دہشتگرد یا کل ادم یا جو جن اجوہات کے بنا پر ہمیں کل ادم کرا دیا گیا کانونی پروسس ہے آپ لوگوں نے کمٹ نہیں کیا ہے یہ ٹھیک ہے کمٹ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے رانہ صاحب اب کیونکہ میں بس وقت کم رہ گیا ایک سوال جو بار بار نون لیگ سے ہوا ہے اور نون لیگ اس سوال کو ایوائیڈ کرتی ہے جیسے اس دن وزیراعظم عمران خان نے تو آکے اپنا ایک پالیسی بیان دے دیا ہے کہ ہم سفیر کو ملک بدر نہیں کر سکتے نون لیگ کا کیا موقف ہے اس میں ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر حکومت نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے جو کہ ہماری انفرمیشن ہے کہ انہوں نے اب بھی ان کے ساتھ سفیر کی ملک بدری کا وعدہ کیا ہے ان کے کل ادم کرنے کی جو پروسیڈنگز ہیں جو ان کے اوپر مرڈر چارج ہے جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں جو پروپٹیز کا لاؤس ہوا ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ ویڈرا کریں گے اس کو مینی کریں گے وہ تو انکاری ہے اس بات سے وہ تو انکاری ہے اور وزیراعظم تو آکے آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں نون لیگ کا کیا موقف ہے کادری صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں میری بات یہ ریکارڈ کرنے یہ سارا کچھ ہوگا اور یہ حکومت کرے گی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے گی آپ اس شرک کو بھی ساتھ اس میں شامل کر لیں آپ نے کیوں شامل ہو آپ نے وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں بوچھا تھا رانہ صاحب آپ وعدہ کرنے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے گی جی انہوں نے وعدہ کیا ہے اچھا وہ انکار کر رہے ہیں وہ تو انکار کر رہے ہیں اس بات سے وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وزیراعظم بھی کہہ چکے نہیں کریں گے آپ کی پارٹی کا کیا فیصلہ ہے اس حوالے سے مقدمے یہ واپس لیں گے اور اس کے نتیجے میں جو ٹی ایل پی کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے مقدمات یہ درج نہیں کر رہے ہیں حالانکہ دیکھیں ان کے مقدمات وہ لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں وہ رانہ صاحب مجھے اگر مختصر مختصر مجھے بتا سکے کہ اس پر آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے انہوں نے تو آخر پاکستان کے شہری تھے نا وہ قدمے کیوں نے درج ہوئے ابھی تک رانہ صاحب آپ کی پارٹی کا کیا فیصلہ ہے اس پہ سفیر کی ملک بدری کے مارا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے بیس نومبر کو جو وعدہ کیا ہے وہاں سے لے کے آج تک اگر انہوں نے آپوزیشن کو اس سارے معاملے میں شامل کرنا ہے یہ سوال آپ کی جماعت سے بار بار ہوئے کسی نے اس کا واضح جواب نہیں دیا اس کا جواب آپ نے بھی نہیں دیا لیکن بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے ہمیں جوائنگ کیا پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گے ویلکم بیک ناظرین زمانت منظوری کے بعد پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف کو آج رہا کر دیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کی رہائی کے بعد کیا ہوگا نون لیگ میں مفائمانہ پالیسی آگے بڑھے گی یا جہرانہ پالیسی ہی نون لیگ لے کر آگے بڑھے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے صحابیوں تجزیعکات سلیم مخاری صاحب سلیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں درار پر چکی ہے اتنی افیکٹیفنس رہی نہیں ہے اب شہباز شریف جب رہا ہو گئے ہیں تو نون لیگ کی سیاست کیسی ہوگی جہرانہ طریقے سے ہوگی جو نواز شریف اور مریم نواز کی پالیسی ہے یا مفائمانہ طریقہ جو ہمیشہ شہباز شریف صاحب کا طریقہ رہے بہت شکریہ آپ کے شہداد آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا مجھے سوال آپ کو بہت اہم ہے میرے خیال سے دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہونے والی ہے دو possibilities جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیانیاں چاہے شہباز شریف صاحب ہو مریم نواز ہو یا کوئی بھی spokesperson ہو یا face ہو پارٹی کا وہ نواز شریف کا ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے اگر mild بھی ہوگا تو نواز شریف کریں گے اگر ہار شگہ تب بھی نواز شریف کریں گے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے رہائیوں کی ایک سیریس چلی ہے اور جس طرح کی رہائیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پر مریم کو کہا گیا کہ دس دن پہلے اگر آپ نے انہیں گرفتار کرنا ہو تو آپ بتائیں گے حمزہ شباز شریف کے بارے میں زمانت کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں حالات اور اب شباز شریف کی بادز گرفتاری کی جو زمانت ہے یہ ساری سارا کچھ بلا وجہ نہیں ہوتا ہے اس ملک میں نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ایک باقیدہ سے ایک وچھنٹ تھی جو اب بند ہے نواز شریف کی ملک سے باہر رہنے کے بارے میں واویلہ ختم ہے تمام سموکس پرسن کی جو فوج ہے کچھ نہیں سنا آپ نے ان کے بارے میں اور نہ ہی اب یہ جو رہائی ہے اس کے اوپر آپ کو وہ واویلہ نظر آیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ریپورٹر نے عمران خان صاحب سے پوچھا جب پہلی دفعہ زمان میں ہوئی تھی رہائی کورٹ سے دو رکنی بیچ جو تھا تو انہوں نے کہا میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا حالانکہ آپ کو معلوم ہے خان صاحب کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اپنا سارا کو زہر نکالنے کے لیے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نہ تو ہوا میں ہو رہا ہے اور نہ بلا وجہ ہو رہا ہے جو اشارہ آپ کے نے مجھ سے پوچھا ہے اور میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ملک میں the power that be کہہ لیجی اس کو selectors کہہ لیجی یہ نام جو مرضی دے لیجی ہے لیکن ان کی رضا مندی ان کی نوڈ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور یہ تمام رہائیاں جو ہوئی ہیں یہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہیں میں نے اپنے پروگرام میں ایک نیوز بریک کی تھی کہ ایک بہت مقتدر عبستی جو ہے وہ شباشی صاحب سے جا کے جیل میں ملی تھی آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک بہت دا پلان طریقے سے ہو رہا ہے جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے وہ ریوائیب ہوگی مجھے یوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں واپس آئے گی جب اس کو جو اجلاس ہے اس میں ان کو دعوت دی جائے گی اور اگلے اجلاس میں ماشاء اللہ وہ بیٹھے ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی eventualities ہونے والی ہیں لیکن میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ نواز شریف کو isolate کر کے کی جا سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ